السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آبدید کہتے ہیں ناظرین جیسا کہ الحمدللہ ایک دن بعد ہمیں ایک ایسا دن ملنے والا ہے جس دن اگر ہم اللہ کی خوشی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے تو اس کا سواب ہم کو اتنا ملے گا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں ناظرین یہ کہلی جئے کہ ہم ان ایام میں ہیں جن ایام میں اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے عبادت اگر کی جائے تو ہم کو وہ حاصل ہو سکتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جس کے تعلق سے اور جس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں سو ناظرین آئیے اسی کے تعلق سے ہم آپ کو بتا دیں کہ کل کا یعنی نوز الحجہ کا یا یہ کہہ لیجئے بقرعید سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھنا کتنے بڑے ثواب کی بات ہے ہم یہ بتائیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات ہم آپ کو یہ بتا دیں ناظرین کہ ہم مسلمان ہیں ہم وہ ہیں جس نے کہا ہے یعنی ہم اللہ پر بھی یقین لگتے ہیں اور اللہ کی کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر اچھی بری تقدیر پر ہم یقین رکھتے ہیں اور ہمارے لئے اللہ کا حکم آخری چیز ہے ہمارے لئے اللہ کا حکم سب سے اہم چیز ہے سب سے امپورٹینٹ چیز ہے اللہ کی محبت ہمارے لئے خاص ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق ہماری زندگی ہوا کرتا ہے ہم وہ لوگ ہیں اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے یہ بھی یقین ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت کا کلام سچا ہے اسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور آپ کا کہنا اور آپ کی بات بھی بلکل سچی ہے اس میں نہ تو کوئی شک ہے اور نہ کوئی جھوٹ ہے ایک بزرگ نے تو یہاں تک کہا ہے ایک اللہ والے نے ایک اللہ کے نبی کے عاشق نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر میری آنکھ اس بات کو دیکھ لے کہ باہر کہیں پر سڑک پر کوئی حادثہ ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیں کہ یہ حادثہ نہیں ہوا ہے یا ایسا واقعہ نہیں پیش آیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میری آنکھیں جھوٹی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بلکل سچا ہے سوالہ جرین اس بات کو کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ جب بھی آپ کے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان آئے اللہ کے نبی کی حدیث آئے اللہ کے نبی کا کلام آئے اللہ کے نبی کی گفتگو آئے کہ اسی طریقے سے اللہ کا کلام آئے تو ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے عقیدہ رکھ لینا چاہیے یقین کر لینا چاہیے کہ یہ بات سچی ہے اور ایسا ہی ہو کر رہے گا تو اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوئی ذلحجہ یعنی بقرائید سے ایک دن پہلے کے روزے کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے اللہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہ معاف فرماتے گا یہ دیکھئے کتنا بڑا ثواب ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو اب ہم اللہ کے نبی کے فرمان کو سچا سمجھتے ہوئے بلکل حقیقت سمجھتے ہوئے اس روزے کو کیوں نہ رکھیں ہم اتنا بڑا ثواب کیوں نہ کمائیں تو اس لئے ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور نبی زلحجہ کا یعنی کل کا روزہ رکھیں اور اپنے منلے جلنے والوں سے اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ اس دن کا روزہ ضرور رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا ثواب بہت ہی زیادہ پتہ چلتا ہے ناظرین میں امید کروں گا کہ آپ ضرور بزرور ہماری اس گفتوں کو سن کر اور یقینا ہم کہیں گی کہ آپ نے اب سے پہلے بھی اس کے تعلق سے سنا ہوگا اور اب بھی سن رہے ہیں آپ ضرور عمل کریں گے اور روزہ بھی رکھیں گے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ